اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم ایر گن کی ایجیسمنٹ کرتے ہیں ایر گن کو زیروں کرتے ہیں تو میرے پاس اس وقت سی اف آر ہے گیمو کمپنی کی میڈ ان سپین پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے ایر گن کو زیروں کیا تھا اس ویڈیو میں عام ایر گن کو تیلسکوپ کے ساتھ زیروں کرنا سیکھے گئے تو اس کے اوپر جو تیلسکوپ لگی ہے 3940 ایجی ٹیلسکوپ ہے گیمو کمپنی کی تو اس کے ساتھ اس کو زیروں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ ٹول چاہیے ہوتے ہیں ایکیوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے ایک ٹارگٹ پیپر ہے چھوٹے ٹارگٹ ہے گم سٹک ہے اور یہ میں نے ریٹیکل بنا دی ہے تو یہ ریٹیکل کی شیپ ہے اس کے اوپر کس طرح گن کو سیٹ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے ٹارگٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد گن کو ایجیسٹ کرتے ہیں تو ٹارگٹ ابھی ہم نے لگا دی ہے یہ ٹارگٹ لگا ہوئے اس پہ شارٹ کرنے ہیں دیکھتے ہیں شارٹ کہاں لگے گا یہ بڑا ٹارگٹ لگایا ہے کیونکہ ابھی تک گن زیرو نہیں ہے جس جگہ پہ شارٹ لگا اس کو ہم نے سینٹر اس پوائنٹ پہ لے کر آنا ہے تو چلو دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اور گن زیرو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ٹارگٹ ابھی ہم نے لگا دی ہے اس کے اوپر فیر کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کس جگہ پہ شارٹ لگا ہے پھر اس کو سینٹر لے کر آتے ہیں تو یہ بھی سکھتے ہیں کہ گن کیسے زیرو ہوتی ہوگی جتنا مجھے پتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنی گن کو کیسے زیرو کرتا ہوں ابھی فرس شارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ لگتا ہے اور اس کو پھر ہم سینٹر لے کر آئیں گی یہ میں گیمو کے پلٹس لا رہا ہوں گیمو پرو میگنم فرس شارٹ ہم نے کیا ہے اور آئیں دیکھتے ہیں فرس شارٹ کہاں پہ لگا ہے دوستو فرس شارٹ ہم نے کیا ہے فرس شارٹ ہم نے کیا ہے فرس شارٹ ہمارا یہ لگا ہے ٹارگٹ سے بہر تقریباً آٹھ سے دس انچ سائٹ پہ آئے اس کو ہم مار کر دیتے ہیں فرس شارٹ یہ مار کر دیا فرس شارٹ ہے اور اس کو اب میں کلک دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹر میں اس کو کس طرح لے کر آنا ہے ابھی میں آپ کو کلک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کو سینٹر میں کس طرح لے کر آنا ہے آپ جب بھی گن کو زیرو کرتے ہیں تو کلکس کا لازمی خیال رکھیں اگر کلکس الٹے دیں گے تو آپ کی گن زیرو نہیں ہوگی تو اس کو سینٹر میں لے کر آنا ہے ابھی جیسے کہ میرا شارٹ رائٹ پہ لگا ہوئے جب رائٹ پہ لگے گا تو کلاک ویس کلک دینے ہیں جس شارٹ پہ جس سائٹ پہ آپ کا شارٹ لگے گا ریٹیکل کو اس سائٹ پہ لے کے جانا ہے ریٹیکل جو گن کے اندر آپ کا پوائنٹ آف ایمپیکٹ ہے جس سے آپ ایم لیتے ہیں اس کو آپ نے شارٹ کے اوپر لے کے جانا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ پہلا پوائنٹ آف ایم دیا تھا دوبارہ وہیں پہ پوائنٹ آف ایم لے شارٹ کے بعد اور جہاں پر آپ کا شارٹ لگا ہے اپنے ریٹیکل کو کلک کی مدد سے اس شارٹ کے اوپر لے جائیں آپ کی گن زیر ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کلکولیشن کا پتہ ہو کہ میرا شارٹ کتنا رائٹ لیفٹ لگا ہے اس ساب سے آپ نے گن کو کلک دینے ہیں تو یہ جو میرا سینٹر بول ٹارگیٹ پھر اس ٹارگیٹ سے بھی بیار ہے تو مجھے کافی زیادہ کلک دینے پڑیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رائٹ شارٹ لگا ہے تو میں رائٹ کلک دیتا ہوں یہ دیکھیں رائٹ ایک چکر میں نے پورا دیا ہے ایک چکر اور دے دیا ہے دو چکر میں نے دیا ہے تاکہ وہ ٹارگیٹ کے اوپر آ جائے پھر آگے جو معمولی آرر رہ جائے گا وہ اس کو نکالیں گے اب بھی لگا ہے اب اتنا نہیں ہے اب بھی لگے گا تو کلاک ویس کلک دینے ہیں ڈاؤن لگے گا تو انٹی کلاک ویس کلک دینے ہیں اور جتنی کلکلیشن میں آگے ٹارگیٹ کو پر آ جائے گا سینٹر ٹارگیٹ پہ تو اس میں جتنا فرق ہوگا پھر اس کے ساتھ سے کلک اس کو کام دے دیں گے بھی سیکنڈ شیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں جا کے لگتا ہے سیکنڈ شیڈ منلوڈ کیا ہے اب میں ٹارگیٹ پہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ میں نے سٹینڈ بنایا ہوئا ہے صرف ویپن کی ویبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں شارٹ کہاں پر لگا ہے یہ ہمارا سیکنڈ شارٹ لگا ہے جو کہ اس کے ان لائن یہ ہے لیکن اب لگا ہوئے تو اس کو ہم یہ ہمار کرتے ہیں سیکنڈ شارٹ اور اس کو ہم نے اس پوائنٹ فیم پہ لے کے آنے اب رائٹ کا ایرر تو ہمارا کافی کور ہو گیا ہے لیکن اب پی ہے اور معمولی رائٹ پی ہے اس کو آپ کلک دیتے ہیں اب ہمارا شارٹ اوپر لگا ہوا تھا اب اس کو ہم کلاک وائز کلک دیتے ہیں ایک دو دس کلک میں نے اس کو ڈاؤن کیا ہے اور معمولی سا رائٹ پہ تھا تین کلک اس کو میں رائٹ پہ دیتا ہوں دو اور تین اب تس طرح شارٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس طرح پہ لگا ہے تس طرح شارٹ پہ ہمارا یہاں پہ ہی لگا ہے اس کے ساتھ ہی لگا ہے اور سینٹر نہیں آئی ابھی تک گان تو اس کو ہمیں زیادہ مزید زیادہ کلک دینے پڑیں گے ڈاؤن کرنے کے لئے ایسا کہ ابھی بھی شارٹ آپ ہی لگا ہے تو اس کو ڈاؤن لے کر آنا ہے ایک لاکویس کلک دینے پہلے میں نے سو آٹھ سے دس کلک دیتے ہیں لیکن اس سے معمولی فاق پڑے ہیں میں اس کو زیادہ کلک دیتا ہوں ایک پورا راؤنڈ یہ میں نے فل راؤنڈ دیا ہے اور ہاف راؤنڈ پہ دیا ہے اب دیکھتا ہوں اب اس میں کتنا ڈفرنس پڑتا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا فول شارٹ اس کو میں نے مار کر دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ڈاؤن لگا ہے تو یہ زیادہ ڈاؤن آنگیا ہے ہمارا فول شارٹ تو اس کو ہم نے ڈیڑھ چیکر دیئا تھا تو وہ زیادہ ہو گیا اب ہم اس کو کام کرتے ہیں اور واپس سینٹر میں لے جاتے ہیں اس کو میں نے ڈیڑھ چیکر کلاک ویز دیا تھا تو وہ شارٹ ڈاؤن آ چکا ہے کافی زیادہ اب میں اس کو ہاف ٹرن جو ہے نا وہ انٹی کلاک ویز کرتا ہوں تاکہ شارٹ ہمارا اوپر جائے کیونہ میں نے ہاف اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ کر دی ہے اب میں شارٹ کرتے دیکھتا ہوں کہاں پہ لگتے ہیں اس سے تو اوپر گیا ہے لیکن زیادہ اوپر نہیں گیا اس کو بھی میں مار کر دیتا ہوں یہ مار کر دی ہے تو اب اس کو رائٹ بھی بھی ہے اور ڈاؤن بھی ابھی بھی ڈاؤن ہے اب اس کو میں 3 سے 4 کلک کروں گا کیونکہ ڈاؤن کم ہے رائٹ پہ بھی یہ زیادہ ہے تو رائٹ پہ بھی اس کو میں ایک راؤن پورا ایک سرکل چلانا پڑے گا تب یہ جا کے سینٹر آئے گی تو میں اس کو کلک دے دیتا ہوں یہ میں اس کو جو رائٹ پہ ہے رائٹ پہ اس کو میں دس کلک ہو گئے ہیں اور ڈاؤن ہے تو اس کو میں ڈاؤن پانچ کلک دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں اب اس میں کتنا ڈیفنس پڑے ہیں اب کلکس دے دی ہیں شارٹ کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کوئی فرق بھی پڑا ہے کے نہیں مرا یہ سکھ شارٹ آل راؤنڈ سنٹر کے ساتھ ہی آگیا ہے اب ہم اس کو مزید کلک دیتے ہیں اب اپ ڈاؤن کا ایررر ختم ہو گئے اب رائٹ پہ ہے ان لیے رائٹ کا ایررر آ رہے ہیں تو اس کو میں کلک دیتا ہوں رائٹ پہ ہے تو اس کلاکوائز کلک دینے ہیں پانچ کلک میں نے دی ہیں اور پھر میں شارٹ کر کے چیک کرتا ہوں شارٹ کہاں پر لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارا شارٹ یہ سینٹر لگا ہے بالکل اور اے ایکس کے اندر لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سیون شارٹ پہ جا کے یہ زیرو ہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایک دو شارٹ اور کرتے ہیں ری چیک کرتے ہیں کہ ہمارے گی کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی گن زیرو ہے یا نہیں چیک شارٹ کرتے ہیں گن کو چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہاں پہ لگتا ہے آئے جی دیکھتے ہیں کہاں پر لگا ہے یہ ہمارا شارٹ بلیک کے اندر یہ ہے یہاں پر لگا ہے اور ہو سکتا ہے یہ میرا اپنا کوئی ایرر ہو میرے کسی ایرر کی وجہ سے اوپر چلا گیا ہے کا نماری زیرو ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر مزید شارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شارٹ کہاں پر آئے جی دیکھتے ہیں شارٹ ہمارا کہاں پر لگا ہے یہ ہمارا شارٹ اس کے اندر ہی یہاں پر لگا ہے یہ سگاہ پر یہ نائن نمبر شارٹ ہے تو ایک لیک اس کو ریکوئرمنٹ ہے جس اس پوائنٹ آف اہم پر آنے کے لیے تو میں اس کو ایک لیک انٹی کلاک چونکہ لیفٹ پر انٹی کلاک ویس کرتا ہوں پہلے میرا شارٹ یہاں پر لگا ہے پھر یہاں پر لگا ہے جاکی شاید اپنی کی سی ہے پھر اسی کی اوپر جاکی یہاں پر لگا ہے یہ شارٹ تو اب میں اس کو ایک لیک جو ہے نا وہ انٹی کلاک ویس دیتا ہوں ایک لیک میں اس کو یہ انٹی کلاک ویس دیتی ہے یہ میں نے فریش ٹارگٹ اس کے اوپر لگا دی ہے اور اس کے اوپر شارٹ کر کے گن کو چیک کرتا ہوں کہ شارٹ میرے کہاں لگتے ہیں ہاں جی ابھی ہم نے فریش ٹارگٹ لگا دی ہے اس کے اوپر شارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہاں پر لگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری گن واقعی ضرور ہوئی ہے کی نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس شارٹ میں نے کیا فریش ٹارگٹ اوپر بلکل اس کے سینٹر اس کے لگا ہے یہ شارٹ لگا ہے تو اب ہم اس کے اوپر شارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کو دوبارہ ری چیک کرتے ہیں یہ کیا واقعی ضرور ہے یا نہیں دوستو ابھی ہم اسی ٹارگٹ کو اوپر ری چیک فیر کرتے ہیں پہلے شارٹ کو بلکل سینٹر لگا ہے اب دوسرے شارٹ کر کے دیکھتے ہیں کس جگہ پر لگتے ہیں دوسرے شارٹ بھی بلکل ٹر ڈسکی اوپر لگا ہے اور صرف ایک شارٹ اور ہم اس کے بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اس کے بعد دوسری گن زیرو کرتی ہے اس کو چیک کرتے ہیں لاز شارٹ ہے اور خل موسٹ مری گن تو زیرو ہوگی ہے لیکن بھی چنک پہر ہے لاز شارٹ کر کے دیکھتے ہیں انگر اسی جگہ پہ لگا تو پھر ہماری گن ایڈجیسٹ ہے اس کے بعد ہم شکار ایسے کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں لاز شارٹ اسی جگہ لگتے ہیں آئیں جی دوستوں تیسرے شارٹ ہم نہیں کیا ہے گن ہماری بلکل انٹر پرسن زیرو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرے شارٹ بھی کلوز کریں اس کو دکھائیں یہ تیسرے شارٹ بھی بلکل ڈیڈ سینٹر لگا ہے اس کی اور یہ ہمارے گل شکار کے لئے تیار ہے وہ شکار کے لئے تیار ہے اب ہم اس سے شکار کر سکتے ہیں فریش ٹارگٹ میں نے لگا دیا اس کی اوپر تو اب ہم اس میں دوسری گن زیرو کرتے ہیں اس کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں جی جی ہماری گن گیمو سی اف آر یہ ہنٹر پرسنٹ زیرو ہو چکی ہے اور اس کے کچھ بینی فیٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سب سے پہلے جو فکس بیرل ہے اس کی بیرل ریکٹبل نہیں ہے جیسے کہ اس کی بیرل سے یہ کاک ہوتی ہے تو یہ کاک اگر بیرل سے ہوگی جیسے کہ یہ بھی کاک بیرل سے ہوتی ہے ویس پر ایکس تو جب یہ دوبارہ بند ہوتی ہے تو اس میں اگر مائنر اپ ڈاؤن کا فرق رہ جائے تو آپ کا شارٹ اوپر نیچے کہہ رہا سکتا ہے جبکہ اس کی بیرل فکس بیرل ہے اس میں جو ہے نا ویپن کی ایرر بہت کام آتا ہے اسی وجہ سے اس کی اتنی ایک پوریٹ شیوٹنگ ہوئی ہے دوسرا اس کے بعد جو اس کی بیرل آج کی چیک ہے یہ اپ ٹاؤن ہو سکتی ہے آپ اپنے چیک کو سرژیسٹ کر سکتے ہیں اس کے دو سکریوں ہیں اپنے چیک کو اور اس.... آپ ٹھیک ٹیسکوپ کے ساتھ اپنے چیک نہیں بھی کر سکتے ہیں تو یہ اچھی زیئی گن ہے یہ آمام ہماری میرے کی جاتے ہیں دوسری گن جرے گئر مائنو ہے اس کو چیک کرتے ہیں اسؤیٰ ٹھیک سر لصل سل امن sweet لصل ses informational دیکھتے ہیں کہاں پہ لگتے ہیں چیک کرتے ہیں ہمارا فرس شارٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فرس شارٹ ادھر لگا ہے یہ بھی رائٹ ڈاؤن لگا ہے ابھی میں اس کو سینٹر پوائنٹ آفیم پہ اہم ڈھوں گا وہاں پہ گن کو سٹیبل کروں گا اور اس کے بعد کرک کی مدد سے شارٹ پہ لے کے جاؤں گا رائٹیکل میرا چلا گیا ہے چاہے میں نے شارٹ کیا ہے تو ابھی جا شارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کوئی ڈیفنس آیا ہے کہ نہیں یہ میں نجاب اہم لیا تھا رائٹیکل کو اس کے اوپر لے کر آیا تھا تو بارہ میں نے اس جگہ کے اوپر شارٹ لیا تو ڈڈ سینٹر شارٹ لگا ہے تو اب یہ میری گن بھی بلکل ریڈی ہے فار ہنٹنگ زیرو ہو چکی ہے یہ میری گن تو اب ہم اس سے شکار کر سکتے ہیں دوستو میری دونوں گنز زیرو ہو چکی ہیں جو دو پروسیجر تھے زیرویں کے میں نے دونوں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو اپلائے کریں گے اپنے ویپنز کے اوپر اپنے جو ائر گنز ہیں ان کو اپلائے کریں گے اور آپ بھی شکار کریں گے میری دونوں گن شکار کے ریڈی ہیں تو اب میں ان سے شکار کر سکتا ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو شکار کر کے دکھاؤں گا تو آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اللہ پیس